موسیقی اسلام علیکم پیارے ویورس کیا حال ہیں امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے ہر بلا سے دور رکھے اور اس کے حلالی سے نوازے اور ہم تمام مسلم کا خاتمہ اللہ پاک امان پہ فرمائے آمین سمہ آمین جی ویورس اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری نعمتوں میں سے جو آج میں چیز لے کے آئی ہوں وہ ہے میٹھی پوڑیاں جو بزار سے حلوے کے ساتھ مرتی ہیں اس کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ ضرور فالو کیجئے گا شروع سے اند تک پروگرام باش کیجئے گا کوئی بھی سکپ نہ کیجئے گا پارٹ ویورس اس میں بہت ہی مختصر چیزیں ہیں صرف دو چیزیں ہیں چینی اور میدہ اب میں بتا دوں میں نے یہ تین کپ لیے ہیں میدے کے اور دو کپ میں نے لیے ہیں یہ چینی کے بس اس میں گوندنے کا کمال ہے آپ نے وہ دیکھنے کہ میں کیسے اس کو گوندوں گی پھر یہ جتنا اچھا گوندہ جائے گا میدہ اتنی زبردست ہماری میٹھی پوڑیاں بنیں گی جی بھی بس یہ ہمارا میدہ آگیا میں نے بڑے بول میں ڈالا ہوا پہلے سے یہ ہے دو کپ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چینی میں اس میں ایڈ کروں گی اس میں میں نے لیچی کے کچھ دانے بھی ڈالیں میں آپ کو بلیک بلک نظر آئی ہوں گے اب میں نے کیا کرنا ہے آپ کے ہاتھ اچھے سے واش ہونے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں اچھی طرح چینی کو مکس کروں گی میدے میں اب میں گوندہ سٹارٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانا ہے ہم نے اس کو گوندتے جانا ہے بس میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتی جا رہی ہوں اور گوندتی جا رہی ہوں اس کو ہم نے بڑا لیس لانی ہے اس میں وہ آئے گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھی طرح دبانے سے گوند گوند کے جتنا آٹا لیس تار ہوگا اتنی ہماری پڑیاں زبت دس مٹی بڑھیں گے آٹا ہم نے اتنا گوندنا ہے کہ یہ جو چینی نظر آریا ہے اس کا دانہ بلکل ختم ہو جائے اتنی دیر ماتا گونے گے آپ چاہیں تو پی سی وی چینی بھی ڈال سکتے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹس کشن آپ کو ملتا رہے اگر پاکستانی کھانوں میں سے کوئی بھی چیز آپ بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری ہوگی یہ دیکھیں وی بس اس سے زیادہ ہم پانی نہیں ڈالیں گے تقریباً ایک سوہ کپ تقریباً ڈال گیا پانی اب میں نے اس میں پانی اور ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم ایسے ایسے بس اچھی طرح مسک کرتے جائیں گے اس میں لیس پیدا ہوتی جائے گی سات میں یہ چینی کا دانہ برکل ختم ہو جائے دیکھیں وی بس تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں میں اس کو لگاتار یہ کر رہی ہوں ماشاءاللہ چینی ہماری 99% جو اینا اس میں حال ہو چکی ہے اب میں اس کو چھے سے سات منٹ اس کو ریسٹ دوں گی اس کے بعد بتاؤں گی آگے کیا کرنا جی ویورز تقریباً 20 منٹ میں نے اس بیٹر کو ریسٹ دیا اب ماشاءاللہ اس کی آپ دیکھ لیں کنڈیشن کیسی ہے اس سے پتلا آپ نے بیٹر نہیں رکھنا نمبر دو یہ ہے کہ یہ زیادہ دیپ فرائی نہیں ہوتے یہ شیلو فرائی ہوتے ہیں اور اس کی آنچ جیسے آم پوڑیاں مناتے ہیں نا ہم دوسرے والی کھولتا ہوا تیل بہت زیادہ ہو ویسے نہیں اس میں کم تیل ڈلتا ہے اور تیل بس گرم ہو اتنا نہیں کہ اس میں دھومیں نکر رہے ہو جی ویورز آئل میں نے گرم ہونا کے لیے راکھ دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے لیکن ذرا سامنے ڈال کے دیکھوں گی کترہ ہاں ہو گیا ایک بات کا دھیان رکھیں اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا جتنا زیادہ پکائیں گے یہ اتنے اکڑتے جائیں گے جتنے بڑے آپ نے بنانے ہیں اتنا بیٹر ڈالتے جائیں پہلے ایک طرف سے پک جائیں اور پھر دوسری سائیڈ چینج کر لیں گے یہ سائیڈوں سے گولڈن ہوتے ہیں درمیان میں سے تھوڑا سی وائٹ وائٹ ہوتے ہیں بس یہ جیسے ایک طرف سے رنگ ہے دوسری سوڑکاس رنگ دیکھ اتار لینا زیادہ نہیں پکانا بنا اکڑ جائیں گے یہ دیکھیں بھی بس یہ اس کی سائیڈوں سے رنگ آنے لگ گیا اب اس کی سائیڈ ہم چینج کر دیں گے پہلے نیچے سے ہمیں دیکھ لینا ہے اچھی سے گولڈن برون ہو چکا ہے پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے چیک کرتی ہوں نیچے سے ہاں تقریباً ہو جائے اب اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے جیسے یہ سائیڈوں سے گولڈن ہو جائے اس کا مطلب ہے اس کی وہ سائیڈ پک گئی ہے یہ دیکھیں آپ کلر دیکھیں اس کا نیچے سے بھی اوپر سے بھی اس سے زیادہ نہیں پکانا ورنہ یہ اکڑ جائیں گے جیسے جیسے فرائی ہوتے جائیں گے یہ میں اتاکی جاؤں گے دیکھیں میں آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں اس کو بہت زیادہ داک نہیں کرنا ورنہ یہ چینی اس میں جو ہے اس کی وجہ سے یہ اکڑ جائیں گے یہ بہت زیادہ پکانے سے سخت ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈن ہو گیا ہے یہ بھی نکال لیتے ہیں یہ بھی ڈن ہو چکا ہے اس کو میں پاہر نکال لیتی ہوں اب میں سارے بنالوں پھر آپ کو ملتے ہیں الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کمال کی ہماری ٹکیاں بنیں گے مٹھی ویوز ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری ثقافتی ڈشیز ہیں ان کو ضرور ٹرائے کیا کریں تو میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے ماشاءاللہ کتنی جوسی ہے ماشاءاللہ کمال کی چیز ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جس طرح میں نے بتایا ہے اسی چیز اسی مطلب کے طریقے کو فالو کرنا ہے تو یہ اپنا برسات کا مہین ہے تو یہ کھٹی مٹھی کبھی تیکھا کبھی پھیکا کبھی میٹھا اچھا بہت لگتا ہے اس لئے میں نے یہ بنائی ہے ڈش تو آپ نے ٹرائے ضرور کرنی ہے لو جی یہ برسات کے موسم کو دبالا کرے گا یہ ذائقہ آپ کا چاک کے دکھو کیسی بنی ہے بہت مزیدار زبردست اور بیٹ میں سے نہیں رہا میں سائنوں سے کرسپی ہے بہت زبردست تو اصل یہ ریسپی یہی ہے تو ٹھیک ہے ویورز انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے نیکس ویڈیو میں کوئی زبردست جمیسی ڈش لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے سی امان اللہ